موسیقی موسیقی ویلکم دوستو ٹیکنیکل ریویوز میں آپ لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ رینکس کو آپ کی پی سی میں آپ کی کرنٹ او ایس کو ویڈاؤٹ ریموف کر کے ویم ویر برچیل مینشن پلیار کے ذریعے سے انشٹرل کر کے دکھا رہا تھا اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ویم ویر برچیل مینشن پلیار کے سیوہ دوسرا اوریکل برچیل مینشن پلیار جو ہے اس کے ذریعے سے میں اپنی پی سی میں کالرینس کو انشٹرل کر کے آپ کو اس کی پروسیس دکھاتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لیے سے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا دو فائل لینا پڑے گا پچھلی ویڈیوز کی طرح سب سے پہلے آپ کو اوریکل برچیل بکس ڈاؤنڈڈ کرنا پڑے گا تو چلیے کیسے ڈاؤنڈڈ کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ایک براؤزر کو اوپن کرنا ہے براؤزر پر اوپن کرنے کے بعد آپ کو گوگل پر جانا ہے گوگل پر جانے کے بعد آپ کو صرف سارج کرنا ہے اوریکل برچیل بکس جب آپ اوریکل برچیل بکس سارج کریں گے تو آپ کو گوگل میں ایسا دکھائی دے گا تو آپ سب سے اوپر میں جو virtualbox.org اور لکھائی دے گا اس کا نام oracle vm virtualbox اس کے اندر آپ کو جانا ہے اس کے اندر جب آپ جائیں گے تب آپ دیکھ پائیں گے ایسا لوگو آئے گا آپ یہ دیکھ پا رہے کہ oracle virtualbox کا لوگو ایسا ہی ہے تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ابھی آپ کو صرف یہ جو download link ہے اس پر click کرنا ہے تو اس پر جب آپ click کریں گے تو آپ کو ایسا windows ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں download virtualbox کا link دیا ہوا ہے نیچے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے کہ virtualbox 5.1.16 platform package اگر آپ کا pc windows کا ہے تو آپ windows پر click کر کے وہ bmware windows کا download کر سکتے اور اگر linux کا ہے linux پر click کر کے آپ download کر سکتے download کرنے کے لئے آپ کو خوش نہیں کرنا پڑے گا اگر windows کا ہو تو صرف windows پر click کرنا ہے جیسا کہ میں ابھی click کرتے ہی یہ download start ہو جائے گا تو اب یہاں پر آپ دیکھ پا رہے کہ جب میں نے یہاں پر click کیا تو click کرتے ہی download یہاں پر آ گیا یعنی یہ 117 mb کا ہے تو اگر میں یہاں پر start download پر click کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ پا رہے کہ download start ہو گیا تو میں اس کو pause کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کے لئے یہ already download کر چکا ہوں جب آپ download کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ file ایسے ہی logo سے آئے گا ابھی آپ کو کیا کرنا ہے یہ symbol سا trip ہے کہ آپ کو صرف اس کو install کرنا ہے install کیسے کرنا ہے صرف اس کو click کرنا ہے تو next 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 جب کر کے جائیں گے تو یہ automatically install ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد اب آپ کو دوسرا file download کرنا ہے دوسرا file یعنی آپ کو kali linux os file کو download کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک browser open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ کو google پر جانا ہے google پر جانے کے بعد آپ کو search کرنا ہے kali.org kali.org search کرنے کے بعد آپ دیکھ پائیں گے ایسا ہی آئے گا کہ kali linux penetration testing نہیں تھی کے لیکن تو اس کے بعد آپ کو click کرنا ہے تو اس کے اندر جانے کے بعد آپ کو ایسا windows ملے گا تو اب یہاں سے آپ kali linux کو download کر سکتے یہاں سے کیسے download کر سکتے کہ آپ کو اوپر میں ایک download menu ملے گا اس کے اوپر آپ mouse لے جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ download kali linux تو آپ کو صرف download kali linux پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے کہ ایسا ایک windows آئے گا ابھی یہاں سے آپ کو kali linux کونسی beat کا لینا ہے وہ آپ کو دیکھ کے لینا ہے آپ کا pc جس beat کا ہو اس beat کا آپ کو check کر کے لینا ہے میرا pc 64 beat کا ہے تو میں 64 beat کی calendars کو download کروں گا تو download کرنے کے لیے یہاں پر دو لنک دیا ہوا ہے ایک direct link اور دوسرا torrent link اب اگر آپ torrent link پر click کرتے ہیں تو torrent سے download ہوگا اور direct link کے نیچے جو ISO link ہے اس پر click کرتے ہیں تو direct ہی download ہو جائے گا تو میں ابھی آپ کو direct link پر click کر کے دیکھاتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب میں نے اس direct link کے نیچے جو ISO link پر click کیا تو directly یہ download آ گیا تو اگر میں start پر click کرتا ہوں تو start ہو جائے گا تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا size 2.9gb تو یہاں پر آپ دیکھ پارے 2.16 یہ لگ بک 2.9gb ہے تو اگر میں start پر click کرتا ہوں تو یہ start ہو جائے گا download دیکھیں میں نے تو یہ ISO file already download کر چکا ہوں تو اس کے لیے میں اس کو pause کر دیتا ہوں download کرنے کے بعد آپ کو ایسا دکھائی دے گا یہ format ہے ISO format کا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں .ISO یہ ISO format سے آیا ہے تو اسی طرح آپ دونوں file کو download کر سکتے ہیں download کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ابھی آپ کو Oracle VMware کے اندر آپ کو ISO file کو ڈال کر run کرانا ہے تو ابھی میں آپ کو run کرا کے دیکھاتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو Oracle VM virtual works کو open کرنا ہے تو open کرنے کے بعد آپ کو وہ Oracle VM virtual box ایسے ہی دکھائے دے گا ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر ISO file کو configure کرنا ہے تو configure کیسے کریں آپ کو صرف new پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے create virtual machine یعنی آپ کو virtual machine create کرنا ہے تو ابھی آپ کیا کریں گے کہ جب آپ Oracle VM virtual machine پر یہ operating system کی name دیں گے تو میں آپ کو suggest کرتا ہوں کہ آپ kalinux ہی دیجئے تو آپ kalinux دینے سے کیا ہوگا میں آپ کو بول رہا ہوں kalinux ایسے دینے سے ہی آپ کا جو type and version یہ automatically change ہو جائے گا یہ نیچے والے جو select نہیں کرنا پڑے گا اگر دوسرا کوئی نام آپ دیا پر دیتے ہیں تو اس کو آپ configuration کرنا پڑے گا تو kalinux دینے سے بہتر ہے آپ کو کوئی تقلی کرنا نہیں پڑے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے next پر click کرنا ہے next پر click کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے کہ memory size memory size means یہاں پر RAM آپ کا جو virtual box میں جو OS run ہوگا اس کے لئے RAM چاہیے ہوگا تو RAM آپ کتنا GB دیں گے یہاں پر depend کرتا ہے کہ اگر آپ 2GB دیتے ہیں یا اگر minimum password بھی دیتے ہیں تب ہی ہو جائے گا تو یہ میں یہاں پر تھوڑا زیادہ کر کے دے دیتا ہوں کیونکہ میرا RAM ٹوٹل RAM آپ دیکھ پا رہی ہے یہاں پر ٹوٹل 4GB ہے اس لئے میں نے تھوڑا اور بھی بڑا 2GB کر کے دے دیتا ہوں تو ابھی اس کے بعد کیا کرنا ہے next پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کو یہ hard disk بڑھ رہا ہے تو آپ صرف اس کو create پر click کر دیجئے تو ایک hard disk بن جائے گا اس کے بعد next پر click کرنا ہے کرنے کے بعد پھر سے next پر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں file location inside یعنی آپ کا جو virtual machine کا جو size ہوگا یعنی اس کے اندر جو space ہوگا وہ کتنا ہونا چاہیے اس کو آپ maximum 2TB تک بھی دے سکتے ہیں لیکن 2TB PC میں available نہیں ہے تو آپ کیسے دیں گے تو آپ کو جتنا بھی ہو سکے یہ minimum defil 8GB دیو ہے تو 8GB اس کے لئے کافی ہے تو آپ create پر click کر دیجئے تو ابھی یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ configuration ہوا ابھی ISO file ابھی تک ڈھالا ہی نہیں یہ صرف configuration کر کے چھوڑ دیا تو اب یہ اس کے اندر ISO file ڈھالنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کی جو ISO file ہے سب سے پہلے آپ کو میں دیکھا دیتا ہو کہ یہاں پر جب میں آپ کی اپنی PC پر جاتا ہو تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے کہ external کوئی ROM نہیں دیکھا رہا لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس ISO file کو as a external ROM use کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے صرف اس کو right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ کو open with windows explorer پر select کرنا ہے جب آپ اس کو select کریں گے تو آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ یہ automatically as a external room ہو جائے گا ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ as a external room آ گیا ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اس کو run کرنا ہے آپ کی اس configuration کے مطابق تو ابھی آپ کے run کیسے کریں گے آپ کو صریف کیا کرنا ہے جو آپ نے نام دیا اس پر click کرنا ہے کرنے کے بعد آپ کو setting پر click کرنا ہے کرنے کے بعد آپ کو configuration کرنا ہے configuration کیسے کرنا ہے صریف storage پر جانا ہے click کرنا ہے storage پر click کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں controller کے نیچے empty تو آپ کو empty پر click کرنا ہے کرنے کے بعد آپ right site پر دیکھ سکتے ہیں optical device optical device کی چھوٹا والا site میں آئیکن اس پر click کرنا ہے کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں host j میں آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس drive کا نام ہے j یعنی یہ host ہو کے j drive نام سے آ گیا تو ابھی میں یہاں پر host drive j select کروں گا تو دیکھیں select کر دیا اور یہاں پر pass stroke کو بھی select کر دیتا ہوں تابی اس کے بعد ok کر دیتا ہوں تو یہ ہو گیا اب یہ configuration ہو گیا اب آپ کو run کرنا ہے تو run کیسے کرنا ہے صرف اس پر click کرنا ہے کرنے کے بعد start پر click کر دینا ہے تو یہ run ہونا start ہو جائے گا اس run ہو رہی میں آپ کو تھوڑا time لگے گا لیکن آپ گھبرائیے گا مت یہ 100% ہوگا تو آپ دیکھ پائیں گے جب وہ run ہوگا تو آپ directly آپ کو boot menu کے اندر لے آئے گا تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے پچھلے ویڈیو میں جیسے آپ کو دکھا تھا کہ کوئی بھی دوسرا option آپ کو نہیں چھن نا ہے آپ صرف چھن کون سا live پر تو میں اب live پر enter کر دیا تو اب دیکھ یہ یہاں پر run ہونا start ہو جائے گا تو اب یہ پر دیکھ پا رہے کہ یہ ہو رہا ہے یعنی run ہو رہا ہے اس installation process کے بیچ میں اگر password مانگے تو یہ password defil password ہو گا یعنی username root ہوگا اور password ہوگا tool جب بھی آپ installation ختم کر دیں گے ختم کرنے کے بعد اگر آپ کالینکس سلیپ موڈ میں چلا گیا اور لوگ ہو گیا تو لوگ ہو رہے کے بعد اگر پر password ڈبانے کی option آئے تو آپ password ڈبائیں گے tool اور username کیا ہوگا آپ username ہوگا دیفیول root اور password ہوگا tool e double o tool تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ پا رہے کہ یہ open ہو رہا ہے کہ یہ installation complete ہو گیا ابھی یہ open ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا time لیتا ہے یہ virtual machine run ہو رہا ہے اس لئے تھوڑا سا time لے رہا لیکن آپ گھبرائے گا مت کیونکہ یہ fully run ہوگا اس میں کوئی problem نہیں آئے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ پا رہے کہ open ہو رہا یعنی installation completely run ہو جو ہے وہ complete ہو گیا ابھی آپ دیکھ پا رہے کہ یہ complete ہو گیا installation as a virtual machine oracle vm virtual works کے اندر یا kalinux installation process complete ہو گیا تو دوستو جب بھی آپ oracle vm virtual works کے اندر یہ kalinux کو run کرائیں گے تو یہ ایسے ہی time لیتا رہے گا یہ جب آپ 2 3 4 بار open کریں گے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ run ہونا یہ تھوڑا سا fast ہو جائے گا لیکن آپ کو معلوم ہے تو آپ use کر سکتے اگر نہیں معلوم ہے کوئی بات نہیں میں step by step اس کا use اور کیسے use کرتے ہے kalinux کو کیسے وائی فائی hacking کے لیے کوئی بھی password hack کرنے کے لیے کیسے use ہوتا ہے اس ویڈیو میں step by step آپ کو دکھاتا جاؤں گا تو دوستو یہ تھا آپ کی pc میں oracle vm virtual ورس کے ذریعے سے kalinux کو انسٹل کرنے کی process تو دوستو اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو like کیجئے شیئر کیجئے اور جو بھی problem ہو وہ آپ discussion section میں آکے comment کر سکتے ہے یا تو جس ویڈیو کے مت بھولیے گا کیونکہ میں ایسے بہت سارے ویڈیو آپ کے لئے باقی ہوں اس کے لئے آپ سبسکرائب کر رکھ تا کہ میں ایسے ہی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں آج کے لئے اتنا ہی thank you